دیپاولی پرو پر مہانگر کے اگیارہ اسثانوں پر آتس بازی کی دکانیں لگانے کی انومتی زلہ پرشاسن نے دے دی ہے جس کے سمبند میں سٹی مزیس فریٹ ابھینا اور انجن سرواستوں نے بتایا کہ مہانگر میں اگیارہ اسثانوں پر پٹاکوں کی دکان لگائے جائے گی اس کے لیے آویدن لیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلی بار جتنی دکانیں لگائے گئے تھیں اتنی ہی دکانیں اس بار بھی لگائے جائیں گی کسی کو نئی دکان لگانے کی انومتی نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سبی پٹاکہ دکانداروں کو مانکوں کا پالن کرنا ہوگا تتا کسی بھی پرکار کی چھوٹ نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ سٹی مزیس فریٹ ابھینا اور انجن سرواستوں نے کہا کہ لائسنس کے مانک سے ادھیک پٹاکہ رکھنے والے دکانداروں پر کاروائی کی جائے گی اس کے لیے سبھی پٹاکا کے گوداموں کی جاج کی جا رہی ہے اگر کسی کے پاس بھی مانک سے ادھیک پٹاکا ملتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس سممندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سٹی مجسٹریٹ ابھی نورنجن سرواستو نے کہا ہمیں سب سے پرامو کیا چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں بھی پور میں جو لوگ دکان لگاتے ہیں ان کو وریتہ دی جائے گی کسی نئے آویدن پر شروع کوئی ویچار نہیں دیا جائے گا اگر کوئی اس پیس کھلی ہوگا تب ہی اس بار میں ویچار آگی ہی دیا جائے گا تو انہیں گیارہ سطلوں پر سارے مانک کو دھیان رکھتے ہو پٹاکے دکانے لگانے کا بھی پرستاؤ ہے اور فائر کی ٹیم اور تحصیل کی ٹیم اور جو بھی انہیں سماندھی رہا ہوتے ہیں پولیس کی ٹیم سب وہاں پہ جانش کر لے گی اور اسے ساب سے وہاں پہ پٹاکے دکانے لگائی جائیں گی اس کے علاوہ شہر میں جو بھی گودام ہیں جو بھی چندت گودام ہیں اور جو بھی پٹاکا ویبسائی ہیں ان کا بھی ستھیاپن جو کنسرڈ ایش ٹیم سی اوز کے ماتھیام سے کرایا جا رہا ہے اور یہاں سنشت کیا جائے گا کسی پرکار سے آوید روپ سے بکری نہ ہو دیکھیں لائسنس جو یہاں سے ستھائی نرگت ہوں گے تین دن کے لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کے سماندھ میں اس پر ڈائریکشنز لکھے رہیں گے کلوز لکھے رہیں گے کتنے شمتہ آپ اپنے دکان پر سکتے ہیں ہماری فائر اور تحصیل کی جو ٹیم رہیں گی ریپیٹ ٹی میں ہمیشہ کمتی رہیں گی اور وہ چیک کریں گی کسی پاس بھی جو بھی نرداری شمتہ کسی پاس بھی جو ٹیم رہیں گے کسی پاس بھی جو ٹیم رہیں گے